اَسُمُ حُبَدَا مِن طَالَ عَاتِهِ تو لوگ انہیں بے وقوف کہتی ہے لیکن اہلِ اکل اور اہلِ تصوف انہیں دانا کہتے ہیں اس لیے بحلول دیوانہ کہا جاتا تھا لیکن بحلول دانا کہتے ہیں اہلِ خیرت کہ اصل حقیقی اکل تو ان کے پاس ہیں جو در محبوب تک پہنچ گئے راس الحکمہ تے مخافت اللہ حکمت اور دانائی کا سرچشمہ اللہ کا خوف ہے تو جس کو اللہ کا خوف جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا زیادہ دانا ہوگا تو یہ لوگ اسی راستے کے مسافر ہوتے ہیں اور کسی تجلہ کے وفور سے شیشہ اکل ٹوٹ جاتا ہے تو پھر ان کی کچھ حرکتیں غیر مرتب ہو جاتی ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ دیوانے ہو گئے ہیں اصل تجلیات کے وفور سے ان کے ہوش ٹکانے نہیں رہے لیکن ان کے دل پر وہی تجلیات مناقص ہوتی رہتی ہیں تو انہیں دیوانے کہہ دیا جاتا ہے لیکن حقیقت میں یہ دانا ہوتے ہیں ان کے اندر کی دنیا مرتب ہوتی ہے لیکن باہر کی دنیا غیر مرتب ہوتی ہے اٹھنے بیٹھنے کا کبھی پتہ نہیں ہوتا کھا لیا تو لے لیا نہیں کھایا تو دو دو دن گزر گئے پہننے کو کچھ میسر آ گیا تو ٹھیک ہے نہ میسر آیا تو کئی کئی دن گزر گئے تو ان کو اپنے ظاہر کا خیال نہیں ہوتا ان کی نظر مشاہدہ جمال پہ ہوتی ہے اور پھر یہ دنیا سے اور اپنے آپ سے بھی بے گانے ہو جاتے ہیں اور لوگ انہیں دیوانہ کہہ کے پوکارتے ہیں حارون رشید گیا نا قبرستان کے قریب سے گزرہ تو وہاں بہلول بیٹھا ہوا تھا یہ مشہور مجازید میں ایسا ہے مجذوب اس کو کہتے ہیں کہ تجلیات کے وفود سے جس کا شیشہ اکل ٹوٹتا ہے اس کو مجذوب کہتے ہیں اور لوگ اسے پاگل کہتے ہیں لیکن اصل میں کوکل مند یہ ہے تو بہلول بیٹھا تھا قبرستان میں تو حارون رشید گزر آ گزرہ تو بہلول نے توجہ نہ دے تو حارون رشید نے چاہا کہ میں اس کو دکھاؤں محل کیا ہوتے ہیں تخت و تاج کیا ہوتے ہیں اس نے دعوت دی بہلول اور آونا جبا بغداد میں شہر کی روم کے دیکھو محلات کی زندگی دیکھو تو حضرت بہلول نے جو جواب دیا بڑا خوبصورت تھا کہا شہر والے سارے ادھر آ رہے ہیں میں شہر کیا لے میں جائے تم مجھے شہر بلا رہے ہو اور شہر والے سارے روز ادھر آ رہے ہیں تم کندوں پر اٹھا کر روز انہیں ادھر آتے ہیں اور میں شہر جلا جاؤ تو بہلول بیسی قبیلے کا فرق تھا دجلہ کے کنارے مٹی کے گھروندے پاؤں پر بناتا ہے اور انہیں مسمار کر دیتا ہے وہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے ریت میں اپنا پاؤں رکھ کر کیا اوپر سے ریت تھپک لیتے ہیں اور پھر پاؤں ہولے سے نکال لیتے ہیں بچ جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور جب کھیل ختم ہو جاتے ہیں تو اسے گرا دیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے بہلول بیسی شغل میں لگا ہوا ہے بہلول یہ کام کر رہا ہے گروندے بناتا ہے گروندے بناتا ہے گروندے بناتا ہے گراتا ہے بادشاہ گزرا پوچھا بہلول کیا کر رہا ہے ہس کے کہا جنت کے مکان بنا رہا ہوں کہا بھیجتے ہو ہاں بھیجتا ہوں کتنے کا دس روپے کا سیل لگائی ہوئی ہے بادشاہ مسکرا کے گزر گیا دیوانہ ہے مجنوع ہے اپنی موج میں لگا ہے پیچھے سے ملکہ زبیدہ بھی آ رہی تھی اس نے بھی دیکھا کہا بہلول کیا کر رہا ہے کہا جنت کے مکان بنا رہا ہوں کہا بیجتے ہو ہاں دس روپے کا بیجتا ہوں دس روپے بادشاہوں کے لیے کیا ہوتے ہیں دس درم نکالے اس کو دیا اس نے دریائے دلیلہ میں پھینگ فقیر اتنی دیر تک فقیر نہیں بنتا داتا صاحب فرماتے ہیں جب تک مٹی کا ڈھیلا اور سونے کی ڈلی اس کی نظر میں برابر نہیں ہو جاتا اور ایک مکان کے گرد ایک وہ گھروندے کے گرد دائرہ لگایا کہا یہ تیرا ہوا ملکہ گزر گئی بادشاہ بھی چلا گیا شام کو اپنے محل میں پہنچے بادشاہ سویا منظر جاگہ کہ حشر کا دن ہے پھر جنت کا منظر ہے جنت میں بڑے بڑے خوبصورت مکان ہے ایک مکان تو بڑے اچھا لگا تو جی چاہاک اس مکان کو دیکھوں تو جب قریب گیا تو دروازے پہ لکھا تھا ملکہ زبیدہ شوق سے آگے بڑھا تو دربان نے روک دیا کہا یہ ملکہ کا ہے کہا وہ میری ہی ملکہ ہے کہا دنیا کے ذابطے اور ہیں آخرت کے ذابطے اور ہیں بادشاہ کی آنکھ کھل گئے بے چین ہو گیا ملکہ کو بیدار کیا کہا تو کون سا نیک عمل کی ہے میں نے جنت میں تیرا یوں مال دیکھا ملکہ کہنے لگی وہی معمول کی نمازیں وہی سب کچھ کوئی نیا کام تو میں نے کیا نہیں ہاں یاد آیا کل گزر رہی تھی دجلہ کا کنارہ تھا وہ جسے لوگ مجذوب کہتے ہیں وہ جو دیوانہ کہلاتا ہے وہ بہلول وہ جنت کے محل کہتا تھا وہ بنا رہا تھا میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں فقیر ہے دس روپے کیا ہوتے ہیں تو میں نے دس روپے کا ایک محل خریدا تھا بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا وہ تو مجھے بھی کہتا تھا میں دیوانے کی بات سمجھ کے گزر گیا اگلے دن بادشاہ قصدن گزرا جب قصدن گزرا نہ تو دل دھڑک رہا تھا کہ کہیں مجذوب پھر آج مل جائے اور اسی موج میں ہو تو کام بن جائے دیکھا تو بہلول وہاں بیٹھا ہوا ہے آگے بڑھ کے دیکھا تو کام بھی ہوئی بادشاہ پھر رک گیا پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو اب دل دھڑک رہا تھا کہ مجذوب ہے کوئی اور بات کہ دے تو چلو اچھا ہو کہ وہی جواب دے دے اس نے وہی جواب دیا جنت کے محل بنا رہا ہوں بادشاہ کا کچھ دل ٹھیرا پھر کہا اچھا بیچتے بھی ہو ہاں ہاں بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں بادشاہ ادھر جیب میں ہاتھ دار رہا ہے اور ادھر پوچھ رہا ہے کتنے کا کہا آدھی حکومت لگے گی کہا کل تو دس روپے کے بتا رہے تھے کہا کل تم نے دیکھا نہیں تھا آج سودہ دیکھ کے لے رہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو انڈٹھے سودے کرتے ہیں جو بغیر دیکھ کے کرتے ہیں اچھا چلو جنید بغدادی تجلہ کے کنارے جا نکلے اور آپ کے شاگرد بھی تھے آپ کے ساتھ تو وہاں بحلول ملے بحلول ایک مجذوب تھے تو کہا کہ چلیئے انسیدہ بات کرتے ہیں تو شاگرد نے کہا یہ تو ایک دیوانہ شخص ہے اور آپ اس سے کیا ملیں گے آپ اتنے پڑے لکھے عالم اور اتنے بڑے فقی اور صوفی اور ایک دیوانے شخص سے آپ ملیں گے دنیا اس کو دیوانہ کہتے ہیں بحلول دیوانہ لیکن سادی بولے کہ سادیہ نزدی کے رائے آشکان خلق مجنونند و مجنون آقل است کہا اصل تو آقل یہ لوگ ہیں تو خیر حضرت جنید بغدادی گئے اور بحلول کو سلام کیا کہا کہ آپ کون ہیں تو کہا میں جنید بغدادی تو کہا کیا کرتے ہیں کہا کہ میں پڑھنے پڑھانے کی ذمہ داریوں میں لگا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ کھانے کے آداب جانتے ہو کہا کہ ہاں ہاتھ دوئے جائیں بسم اللہ شریف بڑی جائے چھوٹا لکمہ لیا جائے اور چبا چبا کے کھایا جائے اور اس کے بعد الحمدللہ کہا جائے تو بحلول کہنے لگا کہ میں تو آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا تھا آپ تو کھانے کے عدد کو بھی دی جائیں اور اپنا کپڑا اٹھایا جھاڑا اور ایک جانب چلتا شاگردوں نے کہا ہم نے آپ کو کہا تھا کہ شخص کے پیچھے جانے کہ کیا پیدا یہ تو دیوانہ شاگرد تو کہا نہیں میں اس کے پیچھے جانا ہوں پھر آپ اس کے پیچھے باگئے تو پھر بحلول نے پلٹ کے دیکھا کہا کہ کون ہو کہا کہ میں جنیت ہوں آپ کو ملنے آیا ہوں تو آپ نے پھر ایک سوال کیا گفتگو لمبی ہو جائے تیسری مذہبہ بھی جب وہ اپنا دامن جھاڑ کے گزرے تو پھر آپ آگے بڑھیں انہوں نے پوچھا کون ہو انہوں نے کہا کہ میں ایک عام سا شخص ہوں تو آپ کے پاس جو ہے وہ سیکھنے آیا ہوں تو کہا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کھانے کے آداب کیا ہے تو تم نے یہ بتایا تھا کہا جی میں نے تو یہی پڑھا ہے اور میں نے یہی بتایا ہے تو کہا کھانے کا سب سے پہلا عدب یہ ہے کہ لکمہ حلال کا ہو باقی لکمیں چھوٹے چھوٹے توڑ کے کھائے یا چوا چوا کے کھائے یا جو ہے وہ پانی پہلے پیئے یا بعد میں پیئے کہا یہ باتیں بعد پیئے سب سے پہلا عدب کھانے کا یہ ہے کہ لکمہ طیب ہو لکمہ طاہر ہو لکمہ پاکیزہ ہو اللہ اکبر تو ہمارے رب نے ہمیں پاکیزہ رزق کھانے کی تلقین فرمائی ہو تو میں دریائے دجلہ کے کنارے حضرت سری سختی کے مزار پہ حاضر ہوا تو حضرت جنید بغدادی اور حضرت شیخ شبلی کے مزار پہ حضرت زنون مصری کے مزار پہ اور دیگر مزار یہ سارے دجلہ کے کنارے واقعہ ہیں تو وہاں بچے کھیل رہے تھے تو ہم نے ان بچوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی اور مزار بھی ہے تو انہوں نے اشارہ کر کے بتایا کہ آپ اس سمت جائیں تو آگے بحلول دانا کا مزار ہے تو شوق تھا تو ہم وہاں گئے تو بحلول دانا کا مزار تھا باہر لگا ہوا تھا بورٹ تو شکستہ سا مزار تھا ہم اندر داخل ہو گئے تو میں نے بحلول دانا کی قبر دیکھی کہ اس کی قبر کے اوپر جو غلاف پڑا ہوا تھا وہ بھی آدھا تھا اور پھٹا ہوا تھا میں نے کہا فقیروں کی جو علامتیں ہوتی ہیں وہ مرنے کے بعد بھی پائی جاتی ہیں آج بھی مجذوبیت کا رنگ اس کی قبر پہ نمائیا ہے اور میں نے دوستوں کو کہا جو میرے ساتھ تھے میں نے کہا دیکھو کو جو ہوتے ہیں نا مجذوب بعض کپڑے بھی واج بھی ہوتے ہیں ان کے اوپر تو یہ دیکھئے کہ اس کا غلاف بھی جو ہے وہ آدھا ہے اور وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے تو اس کی قبر بھی اس کے جذب کی کہانی سنا رہی ہے تو یہ دریائے دجلہ کے کنارے گھومتا تھا اور لوگ اس سے ملتے تو جو اس کی زبان سے نکلتا وہ پورا ہو جاتا تو ایک دن دریائے دجلہ کے کنارے یہ گھوم رہا تھا کہ حارون رشید اپنے مکان کی اپنے محل کی چھت پہ ٹہلتے ٹہلتے بہلول کو ریکھتا ہے تو خادموں کو کہا کہ اسے میرے پاس حاضر کرو شاہی حکم نامہ تھا جو چھت کے اوپر خادم تھے انہوں نے اوپر سے ڈولی پھینکی اور نیچے والوں کو اشارہ دیا انہوں نے بہلول کو پکڑا اور ڈولی میں رکھ دی اوپر والوں نے رسیاں کھینچ دی دو لمحوں کے بعد بہلول بادشاہ کے سامنے تھا تو بادشاہ نے بہلول سے کہا کہ بہلول ایک بات تو بتاؤ کہا پوچھئے کہا آپ خدا تک کیسے پہنچے ہو تو بہلول نے مسکرا کے کہا جیسے آپ تک پہنچا اللہمہ اقوال نے جو مرد کلندر کی نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے ایک نشان یہ ہے بات میں سادہ و آزادہ معانی میں دقیق کہ اس کی بات بہت لمبی اور لچے دار اور گچے دار نہیں ہوتی سیدھی سیدھی بات ہوتی ہے لیکن سیدھی روح میں اترتی ہے مختصر اور جامع کلام کا حامل ہوتا ہے اللہ کا بندہ تو کہا کہ بادشاہ جیسے آپ تک پہنچا تو بادشاہ کا تو خیال تھا کہ کوئی بڑی باریک بینی سے کوئی فلسفہ بتائے گا لیکن یہ دو لفظوں میں اس نے کہہ دیا جیسے آپ تک پہنچا بادشاہ نے کہا میں نہیں سمجھا کہا بات تو سادہ سی ہے تیری اقل میں نہ آئے تو میں کیا کہہ سکتا کہا عزت آپ سمجھا دیجئے تو بحلول نے کہا کہ عزت میں خود آنا چاہتا تو دیوان خانے میں جاتا درخواست لکھ کے لے جاتا پھر جمع ہوتی پھر کئی واسطوں سے ہوتے ہوئے آپ تک پہنچتی آپ پھر مجھے وقت دیتے ملاقات کا چھے ماہ بعد سال بعد اس وقت پہ میں تیار ہو کہ ملاقات کرنے آتا آپ کے کوئی شاہی مہمان آ جاتے تو پھر ملاقات منسوخ ہو جاتی پھر بھی آپ کی مرضی ملاقات ہوتی نہ ہوتی میں چاہتا تو مہینے سال لگ جاتے لیکن ملاقات پھر بھی آپ کی مرضی پہ اور جب آپ نے چاہا ہے تو دو گھڑیاں بھی نہیں لگی تو کہا بندہ چاہے تو کروڑوں سال بھی بیٹھ جائیں اس کے قرب کی کوئی انتہا نہیں ہے لیکن جب وہ چاہے تو دو گھڑیاں بھی نہیں لگتی مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ سو سو مشکل ہے لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے تو کہا کہ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو آسان طریقہ تمہیں بتا دیتے ہیں میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ اللہ اکبر جس کو تم ڈھونڈنے نکلے تھے وہ تمہیں وہاں مل جائے گا اور تم اس سے محبت کا دعویٰ رکھتے تھے وہ تم سے محبت کا دعویٰ کرے گا اور پھر جب تم اس کے محبوب ہو جاؤ گے تو پھر جو تم کہو گے وہ کیوں نہیں ہوگا کیونکہ محبوبوں کی تو بات مانی جاتی ہے کوئی جزیرہ تھا وہاں کا سیاسی نظم یہ تھا کہ سال کی آخری تاریخ کو جو ان کا موجودہ بادشاہ ہوتا اس کو جنگل میں چھوڑتے اور نیا بادشاہ لینے کے لیے وہ ساحل پہ آ جاتے جو پہلا شخص ساحل پہ اترتا اس کو اپنا حکمران مان لیتے جو بھی حکمران بن جاتا وہ خوش ہو جاتا حالانکہ اس کو بتا دیتے کہ ایک سال کے لیے تجھے منتخب کیا ہے سال کی آخری تاریخ کو تخت سے اٹھائیں گے باندیں گے جھکڑیں گے اور اسی جزیرے کے دوسرے کنارے ایک جنگل ہے جہاں خاردار جھاڑیں اور موزی جانور وہاں تجھے پھینک دیں گے وہ بھول جاتا کہتا دیکھی جائے گی اور سال کی آخری تاریخ جب وہ رسیاں اور زنجیریں لے کے آتے تو وہ پریشان ہو جاتا کہ آنکھ چپکنے میں سال گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا پھر روتا ہوا چیختا ہوا اس جنگل میں جاتا اور لوگ اس کو چھوڑ کے آ جاتے اور درندوں کا رزق بن جاتا اور جو بھی آتا اس نے کبھی انکار نہیں کیا تھا پہلی بار ایسا ہوا اس نے کہا یہ سب کیا ہے کہا کہ آج کے بعد تو ہمارا حکمران ہے کہا میں تو امور سردنت نہیں جانتا میں تو تاجر آدمی چیزیں بیچنے آیا ہوں کہا کہ ہمارا اصول یہی ہے کہ سال کی پہلی تاریخ کو پہلا شخص جو جزیرے پہ قدم رکھتا ہے وہ ہمارا حکمران ہوتا ہے اس نے کہا میں تو امور سردنت کو نہیں جانتا تو یہ کس طرح زمداری قبول کر سکتا ہوں انہوں نے کہا کہ تمہیں کرنا ہوگی اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ہمارا یہ قانون ہے ضابطہ ہے اور یہ بھی بتا دیں کہ سال کی آخری تاریخ کو تجھے اسی جنگل کے دوسرے کنارے چھوڑائیں گے جہاں موزی جانوروں کا رین پسی رہے تو اس نے کہا اگر انجام اتنا درناک اور خطرناک ہے پھر تمہیں بالکل جانے کے لیے تیار نہیں تو انہوں نے کہا تو چاہے نہ چاہے باندھ کے بھی تخت پہ بٹھانا پڑا تمہیں بٹھائیں گے اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ سال بار میری بات مانو گے یا نہیں وہ نے کہا کہ ہاں قانون میں تو ترمیم نہیں کر پائے گا لیکن یہ ہوگا کہ تیرے انتظامی حکم ہم ماننے پر مجبور ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارا حکمران بننے کے لیے تیار ہوں رومی بولتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص تخت نشین ہوتا تو وہ بھول جاتا کہ میرے سال کی آخری تاریخ میں کیا ہونے والا ہے وہ ایش و اشرت کرتا اور یوں وقت گزارتا سال کی آخری تاریخ آنکھ چھپکنے میں آ جاتی لیکن یہ پہلا شخص تھا تخت نشین ہوتے اس نے پہلا حکم نامہ جاری یہ کیا کہ کمانڈوز بلائے جائیں بلائے گئے کہا اس جنگل میں چلے جاؤ جہاں تم بادشاہوں کو پھینک کے آتے ہو اور وہاں کے موزی جنور کٹ ڈالو پھر بل دیا کہ ملازمین بلائے کہا جاؤ جا کے وہاں کی جھاڑیاں کٹو پھر میمار بلائے کہا جا کے وہاں محل دیار کرو کچھ لوگوں کو بلائے کہا جا کے وہاں پھول لگاؤ پھالدار درخت لگاؤ سایہ دار شجر لگاؤ پوری حکومتی مشینری اس جنگل کو کٹوانے وہاں کے موزی جنور کتل کروانے اور وہاں خوبصورت محل بناوانے پوئے کھدوانے اور پھالدار درخت لگوانے میں صرف کرنے اب سال کی آخری تاریخ ہو جب وہ زنجینیں لے کر آئے گئے تو اس نے کہا کہ مجھے کیوں جکڑتے ہو میں خود جانے کے لئے تیار میں اس لیے کہ یہ اس تخت پہ آرام سے نہ بیٹھا یہاں بیٹھ کے تیاری وہاں کی کرتا رہا جہاں اس نے جانا تھا کافر اور فاسق دنیا کے تخت پہ عیش کرتا ہے بھول جاتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے اور سال مومن اس تخت پہ آرام سے نہیں بیٹھتا جہاں جانا ہے اس کے لئے تیاری کرتا رہتا ہے اور جب جنازہ اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے اجلو بھی اجلو بھی ولا تو خیرو بھی دیر نہ کرو مجھے جلتی لے جاؤ میرا تو وہاں انتظار ہو رہا ہے اور پھر جب وہاں پہنچتا ہے تو جنت کے باغوں میں سے باغ بن چکی ہوتی ہے وہ سارے تھور ساری جھاڑیاں ساری آگ اور وہاں کے سارے بھڑکتے ہوئے شولے بھجا چکا ہوتا ہے اپنے عامال کے لشکر بھیج بھیج کے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم یہاں آخرت کے لئے کچھ بھیج رہے ہیں کہ یہیں سب کچھ لٹا رہے ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں جانا ہوتا ہے تو ایک دفعہ میں اٹلی گیا تو وہاں ایک شہر میں مجھے کچھ دوست لے گئے تو وہ چھوٹا سا گھر تھا تو بیس سے تیس لوگ وہاں رہ رہے تھے تو میں بڑا حیرت زدہ ہوا تو میں نے کہا کہ آپ یہاں تنگ سی جگہ پہ بیس پچیس لوگ رہ رہے ہیں تو اتنی مشکل میں کیوں رہ رہے ہیں تو کوئی بڑا سا گھر خرید لیں آسودہ رہیں تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ ہمارے علاقے میں جا کے دیکھیں پانچ پانچ کنال کے گھر ہم نے وہاں شروع کیا ہم یہاں کمائی کرنے آئے ہیں عیش کرنا تھوڑے آئے ہیں ہم تو چند سالوں کے لئے ہی آئے ہیں اس لئے ہم یہاں سے کماتے ہیں بھیجتے وہاں ہیں جہاں ہم نے ہمیشہ جا کے رہنا ہے میں نے کہا یہی تو میں سمجھانے آیا ہوں جہاں جتنا رہنا ہے وہاں کا انتظام بھی اسے حساب سے کرو حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کا انہ کا غریب اور عابر و سبیل دنیا میں ایسے رہو جس طرح مسافر اجنبی رہتا ہے دنیا پر جینا لگا کے بیٹھ جاؤ چند دن کے لئے آئے ہو یہ آخرت کی کھیتی ہے دار العمل ہے وہ آخر دار الجزا ہے تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے ہاتھ ملتے رہ جائیں توبہ کا در کھلا ہے سورج ابھی مغرب سے طلوع نہیں ہوا اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں اٹھے ہوئے ہاتھ وہ مورتا نہیں خالی نہیں پھیرتا تو اس کی دہلیز اس کا دھر اس کی چوکھٹ نہ چھوڑنا اور آج غور کرنا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں اور کائنات کا سارا حسن حضور کے قدموں میں ہے تو کہا محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی انسان خسارے میں اب انسان تو خسارہ ماننے کو تیار نہیں ہے وہ گیتا ہے میں تو خسارے میں نہیں ہوں میں تو ہواوں کے دوش پہ اڑتا ہوں میں تو کائنات کو نقشیر بنایا ہوا زمانہ میرا باج گزار ہے ستاروں پہ کمندیں میں ڈال چکا ہوں میں اپنی زندگی کو آسائشوں سے بھر ریا ہوا ہے کہاں وہ گھاس پوس کے جھون پڑے اور کہاں آلی نصف کوٹھیاں کہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں تھا اور کہاں اتنے کھانے کہ انتخاب مشکل ہو جاتا ہے کہاں پیوند لگے ہوئے کپڑے اور کہاں اتنے لباس ہیں کہ بدلنے کی باری نہیں آتی ہے تو میں تو خسارے میں نہیں ہوں میں تو ہواوں کے دوش پہ اڑتا ہوں میں تو سمندر کی تہہوں میں اتر جاتا ہوں میں تو پوری دنیا کو گلوبل ویلج بنا لیا ہوا ہے میں تو کائنات کا سارا حسن کشید کر لیا ہے میں تو خسارے میں نہیں ہوں اللہ کہتا ہے محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی یہ خسارے میں ہے یہ خسارہ ماننے کو تیار نہیں اور اللہ کہتا ہے محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم یہ خسارے میں ہے تو امام راضی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں جو خسارہ ہے یہ انسانیت کا ہے اگر یہ ہواوں کے دوش پڑھتا ہے تو یہ انسان کا کمال نہیں ہے یہ تو چڑیا بھی اڑتی ہے یہ تو مکھی بھی اڑتی ہے اگر یہ پانی میں تہرتا ہے تو یہ تو مچھلی بھی تہرتی ہے کر لی ہیں تو وہ تو دوسری مبلوکات کو بھی حاصل ہیں تو انسان کا خسارہ ہے انسان کا یہ جو عروج جس کی یہ کہانی سنا رہا ہے یہ حیوانیت کا عروج ہے اس کی انسانیت کہاں گئی ہواوں کے دوش پہ تو اڑتا ہے لیکن من کی دنیا سے تو ناعش ناعش ہے یہ ستاروں پہ کمندے تو ڈال رہا ہے ہمسائی کی تو خبر نہیں سے ہو یہ دنیا کے اوپر بڑا باخبر شخص ہے لیکن اسے جو ہے وہ اپنے من کی خبر بھی نہیں ہے ہمارا نرم راو قاسد پیام زندگی لایا خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے یہ تو من سے ناعشنا ہے کہاں گئی اس کی انسانیت یہ ہواوں میں اڑتا ہے اگر چاند کی چھاندی پہ قدم رکھ چکا ہے وہاں سے خاک لاکے دکھاتا بھلتا ہے کہ یہ میں نے جو چاند سے خاک جو ہے وہ اکٹھی کی تھی اور یہ دیکھو میں تو ہمارے سامنے رکھ رہا ہوں تو زمین پہ پہلے تھوڑا گوجھ تھا کہ اور خاک لے آیا انسانیت کو اس کا کیا فائدہ ہوا یہ انسانیت کا عموج نہیں ہے انسان تو خسارے میں ہے انسانیت تو ڈوب رہی ہے گھر کی آگ بجی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجانے آئے تھے اس کی انسانیت کہاں گئی یہ بھائی ہو کے بھائی کا گلہ نہیں کاٹ رہا کہاں گے اس کی انسانیت کہاں محبوب مجھے قسم ہے تیرے زمانے کی یہ خسارے میں ہے اور قسم محبوب کے زمانے کی اس لئے فرمائی کہ محبوب کے زمانے میں انسان اروج پہ تھا انسان نکتہ کمال پہ تھا اس دور کا انسان دیکھنا ہو تو ابو بکرہ عمر کو دیکھو تو کہاں محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی یہ انسان خسارے میں اگرچہ یہ ہواوں کے دوش پیوڑتا ہے لیکن اس کی انسانیت دٹ چکی ہے اور اگر اس نے انسان دیکھنا ہے تو محبوب آئے تیرے دور میں یہ تو بھائی بھائی کا گلہ کاٹ رہے خون سفید ہو گیا ایکسیڈنٹ میں جو بچ جاتے ہیں وہ برنے والوں کی گھڑیاں اتارتے ہیں اس کی تو حالت انسانی جو ہے وہ برباد ہو چکی ہے لیکن حسن دیکھنا ہے انسانیت کا تو آئے تیرے دور میں جب ایک شخص زخموں سے چور تڑپ رہا ہے اور کہتا ہے آئے مجھے پیاس لگی ہے ایک بندہ کہیں سے پانی کا پیالہ لیے اس کی پیاس بجھانے کے لیے آگے بھڑتا ہے اور اس کو پانی دیتا ہے اور وہ ابھی ہونٹوں تک لے آتا ہے کہ دوسری طرف سے آواز آتی ہے آئے آتی تو یہ پیالہ اسی وقت پہ پیچھے کر دیتا ہے اور کہتا ہے میرے بھائی کو شاید زیادہ پیاس لگی ہے پہلے اسے دے دو مجھے بات میں دینا اور یہ جب اس کے پاس جاتا ہے اور وہ پانی پینے لگتا ہے تو تیسری جگہ سے آواز آتی ہے یہ اسے پانی دیتا ہے تو چوتھی جگہ سے آواز آتی ہے حتیٰ کہ سات اشخاص کے پاس پانی لے کے جاتا ہے اور ہر ایک آگے ترجیح دیتا ہے اور جب وہ ساتھ میں شخص کے پاس پہنچتا ہے تو پہلے کے کرانے کی آواز بڑھ جاتی ہے یہ کہتا ہے پیچھے بھاگ پہلے اسے پانی دے اور جب یہ پلٹ کے آتا ہے تو اس کی روح پرواز کر جاتی ہے پھر دوسرے کے پاس جاتا ہے تو اس کی روح پرواز کر جاتی ہے پانی کا ایک پیالہ اور سات آدمی زندگی اور موت کی کشم کشم نزہ کا عالم اور ایک دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں کہا یہ تھا حسن انسانیت کا محبوب جو تیرے زمانے میں تھا مجھے قسم تیرے زمانے کی یہ انسان خسارے میں ہے اگر خسارے سے بچنا ہے تو دامن محمد کا دھاونا ہوگا اللہ اللہ زین آمنو کا بیان اس پر گواہی دے رہا ہے تو یہ انسان کا خسارہ ہے انسانیت کا خسارہ ہے شیطرادہ نے بیضاوی کے حاشیے میں ایک اور خسارے کا پہلو بیان دی حضرت علی المتظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں خسارہ یہ ہے یہ انسان کی جو سانسیں ہم لمحہ لمحہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں لیکن ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں یہ سانسیں موت کی طرف پڑھنے والے قدم تو یہ ہے انسان کا خسارہ جو اپنی سانسوں کے ذریعے کر رہا ہے امام رازی لکھتے ہیں کہ ایک شخص پھٹے پہ رکھ کے برخ بیچ رہا تھا اور ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے انہا لینسان اللہ فی خسر کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا جب اللہ کرم نوازی فرمانے لگے تو پھر ہدایت کے سامان اس کے لیے بنتے چلے جاتے ہیں اور جب کسی کی بہتری کا اللہ ارادہ نہ کرے تو اسے ایک قرآن سے بھی ہدایت نہیں ملتی تو وہ کہتے ہیں میں گیا بازار میں سمرکند کا بازار تھا وہاں ایک آدمی پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور آواز کیا لگا رہا تھا توجہ چاہوں گا کہہ رہا تھا ارحمو من یزوبو راسو مالیہی اور میرے پر رحم کرو مجھ سے برف لے لو اگر تم نے برف خریدنے میں دیر کر دی تو میں کمائی کیا کرنی ہے جو میں نے پیسے لگائے ہیں وہ بھی میرے لٹ جائیں گے میرا راسو المال بھی برباد ہو جائے گا کیونکہ برف ایسا سودا ہے کہ اگر گاہک وقت پہ نہ پہنچے تو نقصان ہو جاتا ہے کوئی اور چیز ہے آج نہیں بکھی تو کل بیچ لیں گے کل نہیں تو برسوں بیچ لیں گے لیکن برف کا اگر گاہک وقت پہ نہ آیا تو کمائی کیا کرنی ہے راسو المال بھی لٹ جائے گا تو وہ جانے والوں کو کہہ رہا تھا ارحمو من یزوبو راسو مالیہی اوہ میرے پہ رحم کرو مجھ سے برف لے لو اگر تم نے دیر کر دی تو میرا اساسا بھی لٹ جائے گا میرا راسو المال بھی برباد ہو جائے گا تو وہ بزرگ فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات کہی تو مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا میں نے کہا کہ ہم بھی اپنے سانسوں کی برف کو پگلا رہے ہیں اور کترہ کترہ جس طرح برف پگلتی ہے سانس سانس کر کے زندگی پگل رہی ہے اگر جلدی جلدی ان سانسوں کے بدلے میں نیکیاں لے لیتے ہیں تو یہ زندگی بچ جائے گی ورنہ یہ زندگی برف کی طرح پگل رہی ہے ان الانسان لفی خسر انسان خسارے کا سودا گیا لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہا ہے یہ سمجھ رہا ہے میں بڑا ہو رہا ہوں لیکن یہ چھوٹا ہو رہا ہے جب گنتی الٹی شروع ہو جائے تو کام جلدی زیرو پر آ جاتا ہے کسی کی ساٹھ سے کسی کی ستر سے کسی کی ساٹھ سے گنتی الٹی شروع ہو اور لمحہ لمحہ ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ انسانیت کا خسارہ ہے ایک مفسر ہوئے تبا تبا آئی ہے تو ویسے ڈاما ڈال لیکن بات بڑی پتے لکھ گیا وہ کہتا ہے خسارے کا ایک اور پہلو لی اور اس پہ میں آپ کی تھوڑی سی توجہ بھی چاہوں وہ کہتا ہے خسارہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک شیعہ کو ایک حسن دیا ہے تو دوسرے حسن سے اسے محروم رکھا ہے تو وہ شیعہ کہتی ہے کہ میں خسارے میں اس کی مثال وہ کہتا ہے یہ پھول ہیں ان میں خوشبو ہے لیکن روشنی نہیں ہے اندھیرے میں آپ ان سے چراغہ نہیں کر سکتے تو پھول کہیں گے ہم خسارے میں ہمارے میں خوشبو تو ہے لیکن روشنی نہیں ہے چاند میں روشنی ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہے تو چاند کہتا ہے میں خسارے میں کہ میں روشنی تو بڑی ہے میرے دم سے کائنات میں اجالے تو پھیل جاتے ہیں لیکن خوشبو نہیں ہے میں خسارے میں ایک بچہ کہتا ہے میرے میں بچپنے کی معصومیت تو ہے لیکن جوانی کا پانکپن نہیں ہے لہٰذا میں خسارے میں ایک جوان کہتا ہے میرے میں جوانی کا حسن تو ہے لیکن گھراپے کا تجربہ نہیں ہے لہٰذا میں خسارے میں اور ایک گھوڑا کہتا ہے کہ میرے میں گھراپے کا تجربہ تو ہے لیکن اب بچپنے کی وہ معصومیت کا وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی اور اقبال کہتا ہے آپ کے شہر اقبال میں آیا ہوں وہ کہتا ہے کہ جمبشے زنجیرے در سے لطف آتا تھا مجھے وہ کنڈی بھی ہلتی تھی تو اس سے بھی لطف آ جاتا تھا آج تو نغمے بھی نینا بہلاتے لیکن اس بچپن میں کنڈی کے ہلنے سے بھی لطف آ جاتا تھا اور غم بھول جائے کرتے تھے وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ اپنے جل جانے کا بھی احساس نہیں تھا جلتے ہوئے شولوں کو چھیڑا کرتے تھے اب تو ایک آنسو بھی رسوا کر جاتا ہے بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے اب تو وہ رونے کا حسن بھی نینا رہا تو کہا کہ میرے پاس بڑاپے کا تجربہ تو ہے لیکن بچپنے کی معصومیت نہیں ہے لہٰذا میں خسارے میں ہوں ایک شب زندہ دار کہتا ہے کہ میرے پاس سہری کے آنسو تو ہیں لیکن علم کا بانکپن نہیں ہے اور ایک عالم کہتا ہے کہ میرے پاس علم کے کمال تو ہیں لیکن تحجد کے سجدے نہیں ہیں لہٰذا میں خسارے میں ہوں بلبل کہتی ہے میرے لہجے میں تو حسن ہے لیکن میرے بازوں میں طاقت نہیں ہے لہٰذا میں خسارے میں ہوں شیر کہتا ہے میرے بازوں میں تو طاقت ہے لیکن میرے پر نہیں ہے کہ میں اڑ سکوں لہٰذا میں خسارے میں ہوں کوئل کہتی ہے میرے لہجے میں تو جادو ہے لیکن رنگ میرا کالا ہے لہٰذا میں خسارے میں ہوں مور کہتا ہے میرے پروں میں تو حسن ہے لیکن میرے پاؤں بد صورت ہیں لہٰذا میں خسارے میں ہوں تو وہ کہتا ہے کہ کائنات کی ہر شئے کسی نہ کسی طرح خسارے میں ہے لیکن پھر کہتا ہے اگر تمہیں شوق ہو کہ ایک ذات ایسی بھی دیکھیں جس میں خسارہ نہ ہو تو آؤ مدینہ کی گلی میں آ جاؤ حسن کی ساری شوقیاں جمال کے سارے قریمیں اور حسن کا سارا بھاکپن اگر ایک ذات میں دیکھنے کا شوق آ جائے حسن یوسف دم عیسی ید بیرزہ داری ہما دارند آنچے گھوپاں تو تنہا داری کائنات حسن جب پھیلی تو لا محدود تھی اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کے رہ گیا اگر یہ شوق ہو کہ کائنات کے سارے حسن ایک پیکر میں دیکھیں تو کہا اس کے لیے میں نے ایک محمد ہی بنا دیا سارے حسن ایک پیکر میں آپ کو بلیں گے سارے کمال اور سارے جمال اور سارے اروج اور ساری عزتیں اور سارے مراتب آپ کو ایک ذات میں جمع ملیں گے اور محمد ہوتا ہی وہ ہے جو مجمع کمالات ہو تو کہا کہ یہ ہے ایک خسارے کا پہلو اور کائنات میں ایک ہی شخص ہے جو خسارے سے بچا ہوگا اب جو اس ذات سے وابستہ ہوگا وہ بھی خسارے سے بچ جائے گا اللہ لازین آمنو جس کے ہاتھ میں یہ دامنو وہ خسارے سے بچ جائے گا ورنہ خسارے سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے نہ دولت بچا سکتی ہے نہ اقتدار کی بچی ہوئی مستنے خسارے سے بچا سکتی ہے نہ کوئی اور انسان کو دنیوی کمال خسارے سے بچا سکتا ہے اگر خسارے سے بچنا ہے تو ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ لینا ہوگا وہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اب تو وہ دور بدل گیا ہے وہ چکی ہوتی تھی جس میں وہ گندم پیستے ہیں مختلف چیزیں تو اس کے دو پتھر ہوتے ہیں ایک نیچے والا ساکن اوپر والا متحر رکھ تو درمیان میں اس کے ایک کلی ہوتی ہے جس کے ارد گرد اس کو گھماتے ہیں تو وہ جو دانے ہیں وہ درمیان خالی جگہ میں ڈالتے ہیں اس کو گالا کہتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں اور پھر اس چکی کو گھماتے ہیں تو جو دانے اس مرکز سے اس کلی سے ہٹ جاتے ہیں وہ پس جاتے ہیں اور جو اس کلی سے لگ کے رہتے ہیں وہ پچ جاتے ہیں کہا محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی انسان خسارے میں ہے اللہ اللہ زینا آمانو پچے گا وہ جو تیرے دامن سے لپٹ جائے گا اور یہ میں مفہوم ایمان کا جو آپ کے سامنے دامن مصطفیٰ سے تمسوں کے خیال کرنا یہ میری جذباتیت کا کمال نہیں حقیقت ہی ہے علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمہ شرقائد میں لکھتے ہیں کہ ایمان ہے کیا آپ فرماتے ہیں ایمان ہے یا تصدیق بما جاہا بین نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے علاوہ ایمان ہوئی نہیں سکتا ہے یہ ممکن ہی نہیں اور یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ حضور سے ذہنی تعلق کا نام ایمان نہیں ہے حضور سے قلبی تعلق کا نام ایمان ہے اور یہ میرے مسئلہ کی پہچان ہے صرف ذہنی تعلق کا نام ایمان نہیں ہے قلبی تعلق کا نام ایمان ہے اس کو مزید سہل کروں تو حضور کو نبی جاننے کا نام ایمان نہیں ہے نبی ماننے کا نام ایمان ہے مرنہ کتنے لوگ تھے جانتے تھے لیکن ایمان نہ لائے اللہ زین آتینہو الكتاب یارفونہو کما یارفون ابناہو جن کو ہم نے کتاب دی وہ ایسے جانتے تھے جس طرح بیٹوں کو جانا کر دی لیکن اس کے باوجود ایمان نصیب نہیں ہوا ایمان جاننے کا نام نہیں ہے ایمان ماننے کا نام ہے پھول کو بلبل جانتی نہیں مانتی ہے اگر مانتی نہ ہوتی تو پھول کے گرد رکھ سے بسمل کے تماشے نہ کر دی شما کو جانتے سارے ہیں لیکن مانتا صرف پروانہ ہے تو ایمان جاننے کا نام نہیں ہے ایمان ماننے کا نام اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن و علی آلہ و صحبہ و باری وسلم زینب کی بار کا غمیں زینب کی بار کا غمیں زینب کی بار کا غمیں سلام نیاز ہے زینب کی بار کا غمیں سلام نیاز ہے جو مرتضی کی لات لے زہرہ کا ناز ہے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن و سیدنا حسن موسیقی